پیارے بچوں ہم نے پچھلی عدائت میں یہ سمجھا ہے کہ فی صدی نفع اور نقصان یعنی سو میں سے کتنا نفع اور نقصان ہوا یہ مثالیں سمجھنا ہے کس طرح سے فی صدی نقصان یا نفع ہوتا ہے تو ہم یہاں ایک مثال سمجھیں گے کہ سنا نے سات سو روپے کے فل خریدے ہم مالی اس نے دو سو پچاس روپے دی اور وہ تمام فل اس نے جارہ سو بیس روپے میں فروغ کر دی تو بتائیے اسے نفع ہوا یا نقصان اور کتنے فیصدی نفع ہوا اور کتنے فیصدی نقصان تو ہم پہلے کل خرش نکالیں گے سات سو روپے جمع دو سو پچاس ہم مالی ملا کر اس کو کل خرش جو آیا خرید جو قیمت ہوئی وہ نو سو پچاس روپے میں اب اس نے فروغ جو کی ہے وہ گیارہ سو بیس روپے میں تو یہاں پر فروغ کیمت زیادہ ہے اس کا مطلب سنا کو اس میں نفع ہوا پھر نفع کا داختہ نفع برابر فروغ کیمت تفریق خرید کیمت تو گیارہ سو بیس میں سے نو سو پچاس تفریق کریں گے تو بچیں گے ایک سو ستر تو اب ہم کو کیا کرنا ہے فیصد نکالنا ہے کہ سنا کو کتنے فیصد نفع ہوا تو فرس کیجئے کہ سنا کو پی فیصد نفع ہوا اب اس کی مساوات اس طرح بنیں گی پی بٹے سو برابر ایک سو ستر بٹے نو سو پچاس پھر اب ہم کیا کریں گے ترفین کو سو سے ضرب دیں گے تو یہ والے جو سو ہے پی کے نیچے والے وہ اوپر والے سو سے تقسیم ہو جائیں گے یہاں بچیں گے خالی پی اب ادھر جو مساوات ہے ایک سو ستر بٹے نو سو پچاس ضرب سو تو یہ سو کے ایک جو زیرو ہے وہ نو سو پچاس کے ایک زیرو سے تقسیم ہو جائیں گا اور پھر یہ دس ہے بچیں گے تو یہ پنچن ہو تو در پانچ کے پاڑے سے یہ دونوں بھی تقسیم ہو جائیں گے پانچ دونوں دس اور پانچ سترہ پنچن ہو تھے تو اب یہ بچیں گے ایک سو ستر بٹے سترہ ضرب دو سترہ سے ایک سو ستر تقسیم ہو جائیں گے یعنی وہ دسوے نمبر بر آتے ہیں اب دس ضرب دو یعنی بیس بن جائیں ہیں یعنی پی کی قیمت آگئی بیس اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنہ کو بیس فیسدی نفہ ہوا